تو یہ ہماری اکیڈمی ہے سبیہزار کرکٹ اکیڈمی ہمارے پاس پانچ نیٹ ہے پہلے نیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تین نیٹ جو ہے وہ سیمٹ ہائی ہیپی نیو ویئر دوزار اکیس ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہماری دعا یہ ہے کہ دوزار اکیس جو ہے اچھے سال ثابت ہو اور خوشحالیوں کا سال ثابت ہو جس طرح دوزار بیس میں کورونا وارثا اس طرح احساب میں اللہ تعالی حیر و حفیت رکھیں بیماریاں کم اور اللہ پاک ہمارے ملک میں قائم کریں آج ہے ایک اور نیا دن ایک اور نئی جرنی اس وقت ہوں میں اپنی اکیڈمی کرکٹ کلپ میں کرکٹ اکیڈمی سوری سبیہزار مائی سویٹ اکیڈمی میں میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کو اپنی اکیڈمی کی وزٹ کر رہا ہوں آج جمعہ فرائیڈی ہے پہلے طریق ہے ایک جنواری 2021 سے گوڈ مارننگ کہوں گا آپ سب کو اور آج یہ ہے کہ دین میں بڑا خوبصورت دین ہے ماشاءاللہ آج فرائیڈی بھی ہے اور دوپ بھی نکلی بھی ہے آپ کو پتہ یہ سردی میں دوپ کے اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے آج بہت اچھا دین بھی ہے الحمدللہ اور گرمی بھی دوپ بھی نکلی بھی ہے ٹرن بھی نہیں ہے آج بہت اچھا دین ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنے اکیڈمی کے وزٹ کروں آپ کے اکیڈمی اپنے شیئر کروں کہ ہمارے اکیڈمی میں کیا کیا فسلیٹیز ہیں کیا کیا سہولیات ہیں یہاں پہ ہم فیٹنس کے ستم کرتے ہیں ٹریننگ ہم کس ستم کرتے ہیں اور باگ کی بہت چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمارے پاس گراؤن ہے یا نہیں ہے ہم کس ستم ہمارے ٹائمنگ کے اکلپ کی اور ہمارے کوچس کون کون ہیں اور ہم اکیڈمی کے ستم آتے ہیں اور کس ستم جاتے ہیں اور ہمارے پاس کتنے نیٹ ہیں ہم کون کون سی نیٹ میں پریکٹس کرتے ہیں تو یہ سب شیئر کروں گا آپ کے ساتھ پھر اسے کہوں گا ہیپی نیویر دوزاریکیس خوش رہے ہیں زندگی لائف کو انجوائیں کرے سوری دو دن سے میری ویڈیو نہیں آری اور ڈیلے ہو گیا آج وہ اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ دو دو سے اسٹرگرام پر میرے انڈیا کے گانیش ہے اور ایک گوتف میادو ہے مجھے میسیج ایرونی اور نراث کو مجھے میسیج کہتا کاشیب بھائی آپ کی ویلوگ نہیں ہے ہم نے آپ کی ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہ آپ اپنے اکیڈمی کی وزٹ کرانا چاہو گئے پاکستان میں کس طرح اکیڈمی آئے دو دن کل بھی ہمارا میچ تھا کلپ کا باجوہ کرکٹ کلپ کے ساتھ ہوں کیونکہ کل یہاں پر ٹرولیمنٹ سٹارٹ ہو گیا ٹی ٹوینٹی کا ہمارا میچ تھا کل ایک صبح ہوا ہے اس کے بعد تو میں وہاں پہ بیزی تھا سکورنگ کر رہا تھا سکورا رہا تھا میں تو اپنے اکیڈمی کا میچ تھا اس کے سکورنگ کر رہا تھا اس وجہ سے مجھے ٹیم ہی نہیں ملا کل بھی بیزیت ہوا سے پہلے دن بہت بیزی تھا اس وجہ سے ویلوگ نہیں ہے سوری انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو روزانہ میرا ایک نئے ویلوگ ملا کرے گا تو دعا میری بھی کیا کریں کہ اللہ تعالی بھی سب کو اپنے خیر و افییت میں رکھیں تو شروع کرتے ہیں اپنے کی اکیڈمی کی ویزیٹ تو انشاءاللہ بھی آپ کو روزانہ آرد بھی آپ کو روزانہ آرد بھی آپ کو روزانہ میرا کریں گے تو ستارٹ کریں گے تو یہ ہماری اکیڈمی ہے سبی ازار کرکٹ اکیڈمی ہمارے پاس پانچ نیٹ ہیں پہلے نیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تین نیٹ جو ہیں وہ سیمٹ کی بنائے ہیں یہ بھی سیمٹ کے نیٹ ہے اس کے ساتھ بھی سیمٹ ہے تین نیٹ ہمارے پاس سیمٹ کے بنے میں ہیں اور یہ دو اب بھی اسی طرح پڑے میں اس میں سر نے کہا ایک میں چپس ڈالیں گے اور ایک میں جو ہے وہ ٹرپ بنائیں گے ٹرپ اور جس میں آپ کو بینچ نظر آ رہا ہوگا اس میں وہ چپ ڈالیں گے وہ جو آپ کو پاتھ بہتmee نظر آ رہی ہیں اس میں چپ پڑا ہوئے تو اس میں ڈالیں گے جس میں آپ کو بینچ نظر آ رہا ہے یہ پوری نیٹ جو آنا اس میں چپ ڈالیں گے چپ солے وکڑ بنے گے اوروں کے ساتھ جو نیٹ ہے وہ ٹرپ بنائیں گے تو دوسری بات آپ کو بتانا چاہوں یہاں پہ ہمارے پاس پھر انشاءاللہ بوننگ مشین بھی آئیں گے جسا تو سار نے کہا کہ انشاءاللہ ایسا سب ٹھیک ہوگا اور پھر یہاں پھر لیٹنگ بھی سار کہہ رہے تھے کہ لگا رہے تھے بہت سے منہوں سے پوچھتا ہے کہ ابھی گرمیاں آئیں گے تو گرمیاں میں انشاءاللہ ہم نیٹ کو بھی نیٹ کیا کریں گے کیونکہ صبح بندہ تو نیٹ کر ہی نہیں سکتا گرمیاں بندہ دو تیم میں نیٹ سٹار کر سکتا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتے تو سار نے کہا تھا پھر ہم نیٹ کو بھی کیا کریں گے ساتھ نئے لیٹیں بھی لگائیں گے تو ابھی سڑ دی ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ نیٹ دکھایا تو میں پہلے ایک یہ نیٹ ہے ہم جو نیٹ کرتے ہیں جو بولر جو بولنگ کرتے ہیں وہ نیٹ یہ نیٹ ہے اس میں بولر بولنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں سپنر بھی یہ من نیٹ یہ ہے اس میں بیٹسمن جو ہے نا یہ یہ بھی دو نیٹ یہاں پہ ہم ناکنگ کرتے ہیں صبح کے ٹائم من نیٹ یہ ہے ابھی آپ کو یہ گندے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ جب ہم یہ ہم نیٹ سٹار کرتے ہیں یہ پہلے پوری جگہ رول کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جگہ کو نیٹ پوری ساف کر کے پھر ہم نیٹ سٹار کرتے ہیں تو آپ کو تکا رہے ہیں اور مارے پاس ببری جگہ بھی ہے یہ رنب پتہ بھی تو پہلے رنب دیکھ سکتا ہے آپ کو وہ پہلے سکتا ہے میں پیچھ سے دکھائی دیتا ہوں میں بھی اس وقت نیٹ کے اندر کڑا راتہ ہوں دیکھ سکて ہوں۔ یہ پورا ایک رنب آپ کو اندر بھی وجہ بی ایک ہے لیکن番 کی تک لاصلدات سے جنٹ سٹار کری ک اور یہ کچھ پکچر لگے ہیں بڑے لوگوں کے جو ان کا اللہ تعالیٰ نے اتنی نام دیا ہوا ہے یہ محمد وسیم ہے جو ابھی موجود ہے جس کو چیف سلیکٹر بنا دیا گیا ہے پاکستان کا ساتھ میں محمد نواز ہے اور محمد اکرم ہے سویل تنویر ہے اس کے ساتھ عمر امین ہے جس نے پشار ظلمی کی وہ پہنیوئے تیٹھ ایک ساتھ جو تصویر اس کو میں نہیں جانتا ہوں کون ہے یہ جو تصویر ہے یہ آپ کو بیک سائیڈ سے نظر آ رہی ہوں گی تو یہ بھی آپ کو میں فرانٹ سائیڈ سے دکھاؤں گا ٹنشن نالی یہ اندر میں کڑھا ہوں تو اندر کی طرف سے بیک سائیڈ سے نظر آ رہی ہے ان کی پکچر جو بیک سائیڈ سے فرانٹ سائیڈ سے بھی آپ کو دکھائیتا ہوں تو میں تھوڑا وہاں پہ جاتا ہوں جہاں پہ رہنا پہ وہاں سے میں آپ کو اس نیٹ دکھاتا ہوں تو یہ جو سبیہ ازار کی کرکٹ اکیڈمی ہے سبیہ ازار ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے ان کا ان کو اللہ تعالی نے بہت عزت دی ہوئے اور الحمدللہ ان کو ایک پاکستان میں دنیا میں بھی لوگ جانتے ہیں جو کرکٹ کے خاص کر کرکٹ کے ایک کیلس و بستہ لوگ ہیں وہ اس کو ضرور جانتے ہوں گے اور انہوں نے پاکستان کو جو ہے نا بہت سے نام دیئے پاکستان کرکٹ ٹیم کو جس طرح محمد آمیر ہو گئے بابر آزم ہو گئے محمد نواز ہو گئے شداب خان ہو گئے جتنی پاکستان کے انٹر نانٹین پلئر کیلے ہوئے ہیں انٹر نانٹین جو کیلے ہوئے ہیں پاکستان انٹر نانٹین تو وہ سبھی حضر کے ساتھ ہی کھیلے میں سبھی حضر کے کوچنگ کے انڈر کھیلے انہوں نے الحمدللہ بہت سے نام بھی ہے بہت سے ستارے پاکستان ٹیم کو دیئے ہیں بٹھی ہے کہ وہاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بھی دیوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا بٹھ اللہ تعالیٰ کسی کو چون کے دیتا ہے تو یہاں سے میں دکھایا تھا یہ دیکھو میں ادھرہ کے پاس آگیا ہے یہاں سے رہنا پر ہمارا آپ کو نیٹ نظر آرہے ہوں گے کتنی خوبصورت ویوئی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری ویوئی ہے بیوٹیفول پانچ نیٹہ بھی آپ کو پوپر نظر آرہے ہوں گے اور یہ آپ کو رننا پر پورے جگہ رننگ کے جگہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور یہاں سے نالہ گزر رہا ہے نالہ بھی آپ دیکھ رہا ہوں گا آپ کو دکھائی ہے تو یہ دیکھیں نالہ یہاں سے گزر رہا ٹھیک ہے اور اس پر اس تصویر کو میں نہیں جاندہ ہے یہ بندہ کوئن ہے ہے تو کرکٹڈری پر نام مجھے نہیں پتا ہے پہلی بار اس کو میں نے دیکھا ہے یہ ہمارے سر سبی ازار کا آفیس ہے کوئی گیسٹ آتے ہیں یا کوئی ایڈمیشن لینے آتے ہیں تو یہاں پر وہ بیٹھتے ہیں یہ آپ کو ابھی اندر چل کے دکھاتا ہوں یہ ساتھ میں آپ کو جو چھوٹا دروازہ ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ کچن ہے اس میں اندر وہ شروع بھی ہے اور ساتھ میں کچن بھی ہے اس میں ہم نرکٹ رکھتے ہیں وہ کے ساتھ وکٹ ہوگی کونس سب کچھ چیزیں ہم رکھتے ہیں جنماز ہوگا چٹائی سب کچھ ہمارے یہ تین دروازہ ہیں نیڈ کے کلپ کے یہ چھوٹا دروازہ ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ سامنے آپ کو دروازہ نظر آرہا ہوگا بوریوں کے ساتھ ایک وہ دروازہ ہے اور ایک ایک بڑا دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کوئی چیز اندر نہیں ہو آپ کو باہر نظر آرہا ہوگا وہ روازہ ہمارا ہی ہے ہمارے اپنے کلپ کے ساتھی ہیں اور جو چھوٹا روازہ آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ گراؤن کا روازہ ہے ٹھیک ہے اس دروازے سے ہم انٹر بھی ہوتے ہیں بھی میں اس دروازے سے باہر جا رہا ہوں یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں جتنی بھی کلپ کے لڑکے ہیں یہاں پہ ہم کٹ رکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا جو ہمارے اپنے سمان کا ہوئے وہ بھی اپنے کٹ رکھیا ہوئی ہے سامنے آپ کو نظر آرہی ہوگی ہم کٹ رکھتے ہیں لڑکے بیٹھتے ہیں آپ کو ایک بینچ ایک اور وہ روازہ میں آپ کو میں نے دکھا ہے وہ سامنے پڑھا ہئے یہ دو بنچ این выбter ہی پڑھے رہتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں لڑکے یہ دو ہمارے گے کٹ رکھتے ہیں اندھر ریڈی ہوتے ہیں یہاں پہ ہم حضور کرتے ہیں آپ کو حضور کی جگہ بھی دکھائے تھا یہ پائپ آپ کو نظر آرہا ہوگا اور یہ جو سامنے آپ کو پائپ نظر آرہا ہوگا ہے وائیڈ کلر کا جس کو وائیڈ پینٹنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ ہم بال بانتے ہیں رسی ہو گئی ہے اس سے داگے سے تو یہاں پہ ہم پھر بیٹس میں جتنی بھی ہو گئے وہ پریکٹس کرتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اور الحمدللہ اس کے بیگ پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی جگہ ہے الحمدللہ بہت خوبصورت جگہ پہ نیٹ بنایا گیا ہے بہت خوبصورت جگہ پہ یہ قلب ہے ماشاءاللہ اور یہ پوری جگہ آپ دیکھ رہوں گے یہ آفیس سبیہ زر صاحب کا ہمارے سر ہیں الحمدللہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں بہت اچھے سر بھی ہیں بہت اچھے انسان ہیں الحمدللہ اور سر اجاز ہو گئے وہ ہمارے کوچ ہے سر ساد ہو گئے بہت اچھے انسان ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی جگہ بنائی گئی ہے یہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں چٹھائی ڈال کے اور یہ آپ کو بڑا سا بورڈ نظر آ رہا ہوں اس پر زیڈ پی سپورٹ جو سپونسر بہے ہیں یہ مائی ماسٹر کرکٹ پوچ یہ سبیہ زر صاحب کے یوٹیوب چینل کا نام ہے مائی ماسٹر کرکٹ پوچ اور یہ پورا جو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا سبیہ زر کرکٹ اکیڈمی تو یہ جو ہیں یہ بھی یہاں پہ جو افتتہ ہو رہا تھا وہاں پہ بڑا بورڈ لگایا ہوتا ہے ابھی وہاں سے وہ سب کچھ بورڈ ہٹا دیے گئے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ بھی پارکنگ بنا رہے ہیں جو ایو پارک والے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا سب چیزیں ہٹا رہے ہیں گن شن جو پڑا ہوئے کچھ رہا ہوا یہ سب ہٹا رہے ہیں کیونکہ ابھی یہاں پہ ایک پارکنگ بنائی جائے گی یہاں پہ موٹسیکل کس نے کرنی ہو گاڑی ہو گئی آپ کا ایک سامنے خلپ نظر آ رہا ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ نظر آ رہا ہوگا ایو پارک کا جو مین کرکٹ گراؤنڈ ہے وہ جو گراؤنڈ ہے اس کے لیے بھی جس طرح انہوں نے گاڑی کی پارکنگ بنائی ہے موٹسیکل کے اسی طرح اس گراؤنڈ کے لیے بھی اور اس اکیڈمی کے لیے بھی پارکنگ بنائی جائے ہوئے یہاں پہ موٹسیکل کڑا کریں گے گاڑیاں کڑی کریں گے جس کے جو لوگ یہاں پہ گاڑی کڑی کرنا چاہیں گے وہ سٹیج یہاں بھی بنایا گیا تھا سٹیج وہ یہاں بھی بنایا گیا تھا جو راشد لاتیف آئے ہوئے تھے اور عمر گل سابا ہے وہ بڑے بڑے نام مور پر آئے ہوئے ہیں میں تو نہیں تھا اس ٹم بٹ یہاں پہ بنایا گیا تھا یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہو گیا یہاں پہ سٹیج بنایا تھا یہاں پہ کرسیاں رکھی ہوئی تھے یہاں پہ بہت سارے لوگ بھی آئی ہوئی تھے ابھی وہ تصفیر میں دکھائی تھا ہوں جو میں پہلا کہہ رہی تھا کہ بیک سائیڈ دکھا رہا ہوں پر ابھی یہاں فرانٹ فورس ہے یہ ہیدر ایلی کی پکچر آپ کو دکھائی دی رہو گے اس نے جو وہ پہنی ہوئے ٹکیٹ یہ 2019 ورلکپ کیا یہ دیکھ سکتا ہے آپ کو لک کرکٹ کرکٹ بول کپ جاہی دار بندہ آ سکتا ہے دیکھنے کی لئے دیکھنے کی لئے میچ دیکھ سکتا ہے یہ وہ بڑا مین دروازہ گیٹ وہ یہ شداب خان سائد شوئے بختر دنیا کے تیز تریم بولر میں ان کا نام ہے سائد بابر آزم بیوٹی فول کلاس انگ بیٹنگ ہے ان کی ماشاءاللہ سائد محمد عفیز ہیں پروفیسر صاحب محمد عامیر جو نے کرکٹ سے لیڈرمین کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ جو گراؤنڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا نظر آ رہا ہوگا یہ گراؤنڈ جو ہے یہ یوں پارکے پر اس میں ہم پریکٹس میچ بھی کلتے ہیں یہاں پہ آج کوئی اور میچ ہے کسی نے اور نے بک کر آیا کیونکہ کل یہاں پہ ہمارے ٹرولارمنٹ کا میچ بھی یہاں پہ ہوا تھا یہاں پہ ہم آپس میں بھی میچ کلتے ہیں اکیڈمی کے آپس میں اور یہاں پہ آپ کو ناٹ کی اوپر دکھائی دے رہا ہوگا سبی آزار کرکٹ اکیڈمی ہے ٹھیک ابھی آپ کو میں ب دیکھا تکھا ہوں کہ ہم ٹریننگ بھی کرتے ہیں وہ ہے اس جگہ پہ وہ مپ کرتے ہیں ٹھیک ہے فیلڈنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ ساری زیادہ میرے میں آپ اسی گراؤں میں کراتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا پہلے میں آپ کو بیک سیڈ سے دکھاتا ہوں بیک سیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیٹس تو آپ کو بیک سیڈ سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہلے ایک بارش ہوتی تو توڑا مسئلہ ہوتا تھا ابھی وہاں سبیہزر صاحب نے ریٹ ڈالیا پھر میٹی ہو اس کے اوپر تو ابھی الخمدرہ جگہ کافی بہتر ہوگی ہے نا تو آپ کو بیک سیڈ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سبیہزر کی کٹرکنمی یہاں بھی لکھا ہوا ہے بیک سیڈ سے بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اور یہ جو وائٹ ہے یہ اندر سے نظر آ رہا ہے بیک سیڈ سے نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو یہ نیٹ میں دکھا دوں پانچ نیٹ ہے ما شاء اللہ بہت اچھی ویو ہے بیوٹی فل ویو ہے اس کی آگے چل کے آپ کو اور میں دکھا دیتا ہوں اس کی یہاں سے چلتے ہیں دو رستے ہیں چلو یہاں سے ہی چلے جاتے ہیں بات کوئی نہیں یہ رستہ جو ہے نا میزی پڑھے گا ہسانی سے اور پیچھے سارا جنگل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں درخت ہی درخت ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈ سے بھی آپ کو میں نیٹ دکھائی دیتا ہوں آپ نیٹ دیکھ رہنگے بہت اچھی جگہ ہے ما شاء اللہ اگر ایک بات میں بھول گیا ہوں وہ بات آپ سب سے کہنا چاہوں گا کسی نے اس اکیڈمی میں ایڈمیشن کرانا ہو یہ ایوب نیشنل پارک میں ایوب نیشنل پارک کے ایڈیلہ روڈ کے ساتھ قریب ہی ہے یہاں کے چہری کے ساتھ اور آپ کے یہاں پہ نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے سب ہی ایزار صاحب کے نمبر ہیں ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں واتس ایپ کا نمبر ہیں ان کا یہ کانٹیکٹ بھی آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ایڈمیشن کسی نے لینا ہو تو آپ ہی سکتے ہیں یا کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اب بھی آپ کو میں جتنی ویڈیو بس بہت ہے آپ کو میں نے پورا ویزیڈی کرا دیا ہوگا الحمدللہ کی ویڈیو پسان آئی ہوگی یہ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں تو ماشاء اللہ خوبصورا جگہ ہے بیوٹی فلوی ہے ایڈین اوپر سی بھی اوپر بھی آپ کو اوپر پورا پارک ہے پبلک پلیس ہے آپ کو پورا جگہ اوپر جو نظر آ رہی ہیں وہ پبلک پلیس ہے ہاں پہ تو چلو اینڈ کرتے ہیں آپ اپنے ویلوگ کو اور اپنے لائف کو انجوائیں کریں اپنا خیال رکھیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسان آئی ہوگی ہمارے اکیڈمی کے ویڈر کا تو اپنا خیال ضلور رکھنا خدا حافظ